ایک شخص ہے وہ شیطان کی پٹی پڑھا کر میرے پاس ہے میں جی کہتے ہیں مفتی صاحب جی میرا ارادہ ہے کہ میں بینک میں پیسہ رکھوں اور جو سود کا پیسہ آئے نا اسے ٹھیک جگہ استعمال کروں میں بڑا حیران ہوا میں کہ سب کیری شونی جائے سود دو پیسہ استعمال کرنے کوئی شاکولے سے آئے میری بڑی اچھی نیت ہے دیوائے لوگ ہیں دیوائے ہیں یتامہ مساکین ہیں غریب ہیں جن کے گھر کا چولہ نہیں جلتا کچھ کی بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے تو میں کچھ پیسے فکس کر کے رکھ دیتا ہوں جو پروفٹ آئے گا وہ ہم ان کے پیسے میں لگائیں گے کسی کے گھر کا چولہ جلے گا کسی غریب کی مدد ہو جائے گی کسی کا رشتہ ہو جائے گا ہم یہ کام کریں گے رفاہ عامہ کا قسم سے ایک روپیہ گھر نہیں لے جاؤں گا میرے کچن پہ نہیں لگے گا تو اجازت ہے شریعت میں جب ایسی بات ہونا تو کبھی کبھی میری پھر قریشی رنگ پھڑا کٹتی ہے تو آپ پھر سمجھتے تو ہے نا پھر وہ میں نے اسے کہا کہ میں اگر دو چار باتیں سخت کر لوں تو ہاں نا ہم بات فرمائے میں سنوں گا بڑے خوانس لے سے میں نے کہا اچھا میں نے کہا اگر آپ لڑکی ہوتی اور آپ چکلے میں بیٹھ کر زنا کراتی اور روزانہ آپ کے ساتھ بدفعلیاں ہوتی لوگ آ کر زنا کرتے اور آپ کو پیسہ ملتا اور آپ وہ پیسہ غریبوں کے گھر دیتی کہ غریب ہے اس کے گھر کا چولا جلے گا اس کے گھر کے بچی کی شادی ہو جائے گی اور آپ یہ کام کرتے رہتے اور کوئی آپ سے پوچھتا آپ یہ غلط کام کیوں کراتی ہیں تو آپ کہتے ہیں میں تو نیکی کی نیت سے کراری ہوں میرے اپنا خون پسینے کی کمائی ہے اور میری محنت ہو رہی ہے اس پر میری تکلیف کی کمائی ہے لہٰذا میں پیسہ اللہ کا راستہ میں لگا رہی ہوں تو آپ یہ کر لیتے مولوشہ بھی یہ کیڑی مثال ہے میں نے کہا یہ کیڑی مثال ہے نہیں یا ہاں کر یا نہ کر بات کسی ٹھکانے لگاؤ آپ ایسا کرتے تو ہاں نہ کرتے تو نہ کہتے ہیں گناہ کے کام کو نیکی پہ نہیں کیا جاتا میں نے کہا سود ماہ سے ستر دفعہ زنا کے وہ ترادف ہے اللہ کے رسول نے سود سے بنا کیا رب العزت نے فرمایا اے سود خورا اگر سود نہیں چھوڑتے اللہ اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جن کر دو رب فرماتے ہیں یمحک اللہ الربا و یکمی صدقات کہ میں تمہیں نیجی کی بات کرتا ہو سود سے منع کرتا ہو حرام الربا سود حرام کر رہا ہو جب رب نے منع کیا رب کے نبی نے منع کیا تجھے کس پہ کہا کہ میں اس کا پرافٹ لے کر غریبوں میں تقسیم کرتا پھروں گا اللہ کے بندے تجھے شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اوہ شیطان ہی کام یہ تو مثال ایسے ہے کہ پلیت پانی سے کہو لوگوں کو اچھا اچھا خیر ہے وضو کرو چاہے نماز پڑھو چاہے پلیت پانی خیر ہے تو محتلال ہے کوئی نہیں مسئلہ پڑھ خیر ہے خیر ہے وضو تا چیزی شرم نہیں آتی بود برنا چاہیے ایسے سوال کرتے ہوئے جو ہم دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بابا گناہ کے پیسے سے کرے سنے میں اس پر مسئلہ بتاتا ہوں ہمارے فقہہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرے گناہ کرے خطا کرے اور رب کی نافرمانی میں چلے اور اس گناہ کو حلال سمجھے استحلالاً کرے کہ نیکی کر رہا ہوں فرمایا اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے یعنی شراب کو کوئی آپ زمزم سمجھ کے پیئے تھے مومن بچ سی میں زمزم پیدا پیئے زمزم نہیں لا خلالہ تے انہیں موتے گرہ شراب کو زمزم آکے بابا شراب شراب ہے ام الخبائس ہے نجس الائن ہے اس کو ہم نیکی کا کام کیسے گئے جس سود کو رب نے حرام قرار دیا ہے ہمیں شیطان نے پٹی پڑا یہ چلو زمزم کی ہمیں تک کرو جاؤ خدا کے بندے اگر کسی بندے کو سود کا پیسہ کہیں سے مل جائے نا ہم اس کے لئے بھی کہتے ہیں کہ تہلے تو لو نہیں اگر کہیں سے کوئی زور زبردستی مل گیا کوئی زندگی میں کوئی ایک آج بار تو اس کو خرچ کرو لیکن اس کا بھی مسئلہ ہے کیسے ثواب کی نیت نہ کرنا پہلی بات نمبر دو گھر کا گند سمجھ کے نکالنا اور غریبوں کو جا کے دینا اور دیتے وقت یہ بھی نہ کہنا میں نے وست دعا کرو نیکی کیتی ہوئینا یہ بھی نہ کہنا ورنہ اپنے امان تھے اپنے رند خیر منع میں مرے دوستو یہ ہے گھر کا گند سمجھ کے وہاں سے نکال دو اور ہم سود کی تحویلیں نہیں نہیں ہے یہ تو فائدہ مند چیز ہے ہاں شراب کا نم بدل دیں ان کو آخر جامع شیری ہے تو وہ پاک ہو جائے گی آپ نے سود کا نم پرافیٹ رکھ لیا تو پرافیٹ کہنے سے سود حلال تھو